موسیقی 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 ہے کسی پرکار ویس پتھر کو توڑ کر باہر نکلا سیدھا کشکندہ آ گیا اس سمیں میں مہراز دربار میں تھا بالی وہیں سیدھا آ گیا موسیقی 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 جاتا دکھائے دیا ہوگا نہیں بھائیا آپ مجھے غلط نہ سمجھے میں نے یہ راج اپنی اچھا سے نہیں لیا منتریوں تتھا پورواسیوں نے مل کر مجھے اس سنگھاسن پر بیٹھایا ہے ابھی اس لیے کہ راجہ رہیت راج دیکھ کر کوئی شترو اسے جیتنے کی اچھا سے آکرمن نہ کر بیٹھے یہ راج آپ کی دھروہ ہے یہ راج آپ کا ہے بھائیہ میں آپ کا وہی سیوک ہوں بھائیہ اوہ اوہ یار بشراس گھاتی اب ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے تجھے لچا نہیں آتی اس پاپی کو دیکھو میں اس کو اپنا آنج سمجھ کر اپنی رکشہ کے لیے گفہ کے موں کے دوار پر چھوڑ گیا تھا یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک یہی پہرہ دینا تاکہ جب تک میں اس مایاوی دانوں سے یدھ کر کے اسے مار نہ لوں اور کوئی اس راکشہ کی سہایتہ کے لیے اندر نہ سکے پران تو اس نے پھراتر دروہ کیا ہے میری رکشہ کرنے کی جگہ اس دشت نے اس کندرہ کے موں پر ایک بری سی شلہ رکھ کر اسے بند کر دیا اوہ اوسار پاکر راچے پد بھی گھرہ دردیا اوہ اپنے بھائی اور راجہ کے ساتھ دروہ کر کے یہ مرتیو دنڈ کا پاتر ہو گیا ہے اوہ اب میں اپنے ہاتھ ہو اس کا بد کروں تو انوچت نہیں ہوگا نہیں مہارج یہ ست نہیں ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا آہ میں نے کوئی وشواز غاد نہیں کیا آہ میں نے کوئی وشواز غاد نہیں کیا آہ میں نے یہاں راچہ بھی گھرہ بھوشتہ کفا کے باہر آپ کی آگیا نسار کھا رہا تو سمجھے میں ماہ پھر جب اندر سے لہو کی دھار نکلی اور آپ باہر نہیں آئے تو میں نے سمجھ لیا کہ دانب نے آپ کا ود کر دیا ہے چھوڑوں گا نہیں میں آج جان سمجھوں گا کہ دانب مجھے بھی مار ڈالے گا اور کشکندہ کو اجار دے گا تو میں نے ایک بڑے پتھر سے اس گفا کا مو من کر دیا تھا میری بھول کو شما کرے مہاراج مجھے شما کرے مہاراج آہ تجھ سمجھ تک رہے کہ تُو راجہ بن گیا کشکندہ کا راجہ بن گیا دست باپی دائر بھاگ کے کہا جاتا ہے چھوڑوں گا نہیں کیا ہاتھ میں اوہ یار کیا بھائی وہ ضالب بندہ ہے یار اوہ وہ ضالب بندہ ہے یار اوہ میں نے بار بار شما پرارتنا کی پرانت اس نردائی نے کنچک دیانہ دکھائی اس سمجھے مار ڈالتا پرانت میں کسی پرکار پران بچا کر وہاں سے بھاگا اس نے دھرتی کے چاروں کونوں میں میرا پیچھا کیا بالی کے ڈر سے مجھے کسی میں بھی شرح نہیں دی جب مجھے کوئی ستھان سرکشت دکھائی نہیں دیا تو میں اس رشمود پروت پر چلا آیا چونکہ مطنگ منی کے شعب سے بالی یہاں نہیں آسکتا ساری دھرتی پر یہی ایک ستھان بالی سے سرکشت تھا پرانتو رشمود پروت پر وہ کیوں نہیں آسکتا بالی نے جب دندو بھی نام کی دانوں کو مارا تھا اس کے مطن شریر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بڑے ویگ سے چار کوس دون پھینک دیا ویگ سے پھینکے گئے اس دانوں کے مقصے نکلی ہوئی رکت کی بھوندیں ہوا میں اڑ کر مطنگ منی کی آشن پر گری ان رکت بندیوں کو دیکھ کر منی کو بڑا کرو دھایا اور بھی سوچنے لگی کہ رکت کے چھیٹے کس نے ڈالے ہی انہوں نے اپنی تپسچہ کے پربھاو سے جان لیا کہ یہ وانر راج بالی کی کرتوٹ ہے ادھا کروڑ میں آ کر بالی کو بڑا بھینک شراب دیا جس نے ڈرکت کے چھیٹے ڈال کر میری آشرم کو اب افتر کیا ہے بواہت سے اس ون میں پرویشن کرے یدی وہ ایسا کرے گا تو اس کی نتی ہو جائے گی میری آشرم کے چاروں اوڑ ایک یو جن کی بھون میں جب وہ پیل رکھے گا تو اپنے پرانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بہت بڑا شراب بہت بڑا شراب اچھا ہی اس ون میں جان صحیح ہے بالی کو بھوا ہوا مہاشری کے پاس گیا اور ہاتھ جوڑ کر لگا شما یاجنا کرنے پرانتو مہاشری نے اس کا آدھر نہیں کیا وہ چپ چاپ اپنے آشنا میں چلے گئے بالی شراب کے بھائسے بیاکوی ہو گیا تب سے وہ نہ تو اس مہان پروت پر آنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے دیکھنے کا وچہ رکھتا ہے یہ تو اچھا ہے یہاں اس کا پرویش اسمبھاؤ ہے یہ ہی جان کر مہارا شکریو اپنے منتریوں کے ساتھ نربھائے ہو کر اس ون میں وچرتے ہیں اور رشمک پروت پر واس کرتے ہیں رب بالی نے مہارا شکریو کے اہل منتریوں اور مطروں کو کاراگار میں ڈال دیا ہے اور ان کی پتنی رونوں کو بھی چھل لیا ہے تکار ہے تکار ہے واقعی چاروں اور انہیں سہارا اور شرن دینے والا کوئی نہیں پربو آپ تو نیراسوروں کا آسرا انہیں اوٹیوں کی اوٹ اور نربلوں کا بھل ہیں مہارا شکریو آپ کی شرن میں آئے ہیں اپنے چرنوں میں انہیں شرن دیجے پربو انہیں شرن دیجے آہا 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 میں ایک پوروچھ مہاراج شیوی نے ایک شہرناغب پکشی کے لیے اپنے پورے شریر کی بلی دے دی تھی انہی کا یہ بانشج رام آج آپ سب کے سامنے پردکیا کرتا ہے کل سولیازت ہونے سے پہلے مہاراج سگریو کو ان کا راجی اور ان کی پتنی دونوں پرابت ہو جائیں گے اوہ یار ہونکاری بھائی اپنے ان تھ کو پرابت ہو چکا ہوگا ہاں سیت ان کی مولت اوہ یار ہونکاری بھائی یہ خود کمار موسیقی مہاراج آج کا دن آپ کیلئے شب ہو شریرام کی پرتیگیاں کیا نسار آج سوریات سے پہلے آپ کشکندہ نریش ہوں گی اس کے لئے آپ کو ابھی سے باتائی ہو ابھی سے ابھی سے یاد بتائی دینا شروع کر دیا لیکن اگر رام جی نے بول دیا ہے تو پھر تو یہ کام ہو جائے گا لیکن ایک ہے دوسری طرف یہاں پر مہاراج سگریو کا کوئی قصور نہیں زیرو پرسنٹ بھی نہیں ہے یار کہ اب دیکھیں کہ انہوں نے ایک سال ایک سال بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ ان کا ویٹ کیا ہے پار بیٹ 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 کے پتہ نہیں اتنے انہوں نے دن گزار دی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں نکلے تو یہاں پر ایک ان کا قصور تو نہیں ہے وہ تو انہوں نے جب رات دیکھا تو ان کو یہی لگا ہے کہ ایک مہاراج جو بلی ہے ان کے ساتھ یہ ہوئی اگر وہ راکشز پھر سے آتا ہے تو وہ کشکندہ کو نقصان پنچائے گا تو اسی لئے انہوں نے کیا لیکن بہت یار گلت کیا مہاراج بلی نے نہیں پھر بھی دیکھو نا ایک پاور کا لالچ کافی ہوتا ہے ایک مہاراج بھائی بھالی کے پاس کافی پاور آگی تھی تو وہ تھوڑا سا ایک اور ایک طریقے سے ایک مہاراج سگریو کو ڈریٹ کرنے لگا کیونکہ ایک پاور کا نشہ بندے کو ہر چیز بھولا جاتا ہے تو بدھی آپ کی کام نہیں کرتی لیکن واقعی ایک مہاراج کے اندر ایک پاور بھی تھی لیکن اس نے ایک اتنا پھر غلط استعمال کرنا سٹارٹ گر دیا پاور اپنی کا نہیں بالکل ایسی ہے وہ بھی ایک نظر بھی آ رہی ہے دیکھ لو نا کہ ایک لیکن یہاں پہ ایک ون سائیڈ تو ہم نے جو چیز دیکھے نا وہ یہی ہے کہ بھئی مہاراج سگریو کا کوئی کسی قسم کا اس میں قصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو ہر طرح سے اتنی دیر ویٹ بھی کیا اس کے باوجود وہ نہیں آئے لیکن اینڈ فینل جب وہ پہنچا ہے تو بھئی منتریوں نے سب نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو ہی ایک راجہ بنا دیا جائے لیکن وہ فوراں بھی پہنچ گیا اس نے کوئی ایک جو نا وہ ترس نہیں کھایا اور ہر طرح سے اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا لیکن یہاں پہ پورٹر ہے کہ جو رام جی نے اب ان کے ساتھ وعدہ گار دیا ہے نا ہاں وہ وعدہ بھئی پورا ضرور ہوگا ہے رائے بالی کہنا لیکن جو ان کو ایک شرام ملے نا وہ اچھا ہے کہ وہ ایک وہ ادھر آ نہیں سکتے لیکن یہ کہ دیکھتے ہیں نیکس پارڈ میں تب تک لے گوٹ بھائے ٹیک